بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت میاں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق صاحب موجود ہیں یہ پاکستان کا وہ حلقہ ہے جس پر اس وقت سب کی نظر ہے اس کی وجہ یہاں پر مریم نواز صاحبہ جو وہ الیکشن لڑنی ہے اور اس حلقے کے اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ میں بتاؤں تو میاں عباد فاروق آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو غدر مچی اس کا یہ عباد فاروق کا خاندان ان کی ایک بہت بڑی داستان ایک بہت بڑا ان کی اوپر ایک باب اگر لکھا جائے میرے بارہا وی لاغز میں آپ لوگوں نے ان کا ذکر سنا جس طرح اس گھر میں ایک اسیر ایک قیدی جس وقت نو مئی کے بعد جس کو اپنے بچے کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا اور جس طرح امار فاروق کے ساتھ جو ہوا شہزاد فاروق صاحب کی اپنے ویڈیوز دیکھیں جو ظلم اور بربریت ان کے ساتھ ہوئی اس خاندان کے ساتھ اس کے اوپر ایک پوری تاریخ ہے ڈار خاندان ہو یہ ہو میازر فاروق ہو اور یہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے بہت سی داستانوں میں ایک داستان ہے لیکن ان کا ایک ننے بچے کی امار فاروق کی شہادت جو ہوئی تھی میں تو اسے شہادت سمجھتا ہوں اور جس طرح جنازے سے اس کے باپ کو لے کے جایا گیا یہ پاکستان کی عوام کبھی یہ تاریخ میں بھولے گی نہیں جو معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں آج ان کا مقابلہ جن سے ہے مریم نواز صاحبہ جن کے ساتھ اس وقت ریاست کی پوری مشینری ان کے ساتھ ہے یہاں دفعہ ایک سو چورتالیس لگائی جا رہی ہے اور ان کی ریلیاں چل رہی ہیں ان کی ریلیاں میں چھے چھے ہزار کے بفٹ ڈینر دیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ملتے ہیں کیا ڈنڈے کھانے کو ان کے ساتھ لوگ لیکن عوام کھڑے ہیں لیکن اس کے باوجود الیکشن کے ایک سٹرائٹیجی ہے حکمت عملی ہے شہزاد فاروق صاحب پہلی دفعہ الیکشن لڑنے یہ میاں عباد فاروق کی کنفرم سیٹ تھی یہاں پہ مقابلہ چونکہ مریم نواز صاحبہ سے آئے اس لیے میں نے میاں شہزاد فاروق صاحب سے درخواست کی آج انٹریو میں آئیں ان سے پوچھتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں لیکن کوشش کروں گا چونکہ یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑنے انہیں ہارڈ ٹائم نہ نہیں ان سے آسان آسان باتیں کریں میاں صاحب بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے آپ کو بہت خراجہ تحسین کے جو آپ کے خاندان نے قربانیاں دیں اس پہ آپ کو پورا پاکستان یقین کریں آپ کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بڑے طاقتور لوگوں سے ہے جن کے ساتھ اس وقت ریاستی مشینری ہے ادارے ہیں نیب ہے پولیس ہے ایف آئی ایلیکشن کمیشن ہے سب کچھ ان کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ کوئنا ہے بھائی جانا ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے اور امران خان کی تصویر ہے بس یہ کافی ہو گیا ہے آپ کے لئے آپ کی تو سٹرانگ ہو گیا بڑے ایک دم ہی آپ پورا مقابلہ ہی جیت گئے اچھا یہ بتائیں کہ الیکشن لڑنا آپ کو پتا ہے ایک پورا اس کا ایک پولنگ ڈے ایک سٹریٹیجی ایک حکمت عملی ہوتی ہے تو آپ نے کچھ اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے اب تک آپ کی حکمت عملی کیا ہے کہ دفعہ ایک سٹریٹالیس لگی ہوئے جلسہ جلوس تو آپ کو کرنے نہیں دیتے تو آپ کریں گے کیا بس یہ ان کو یہ خوف زدہ لوگ ہیں ابھی میرے ہلکے میں تو بالکل آنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے لیکن ہمارے خان نے لوگوں کو کافی مطلب شعور دے دیا اور لوگ چینج ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم ہلکے میں کل تک تو ہماری فلیکسز وغیرہ ساری چیزیں اتر رہی تھی ابھی آج انہوں نے دفعہ چھتالی کا بھی وہ کر دیا ہم ورکر جو ہیں ہمارے ہم کہیں کمپین پہ جاتے تھے یا جاتے ہیں تو وہاں پہ چار چار گاڑییں پولیس کی کھڑی کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد کیونکہ صرف میرے ہلکے میں یہ بہت زیادہ اس طرح انہوں نے سختی کی ہوئی ہے کہ میں مریم نواز کے مقابلے میں لیکشن لارا ہوں اور مجھے اور مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کاغذ واپس دینے کو اور جو میرے بھائی کے اوپر سختیاں زیادہ کر دی گئی ہیں میاں باد پر روح کے اوپر کہ آپ لوگ مریم نواز کے مقابلے میں لیکشن نہیں لڑے اور مریم کے حق میں بیٹھ جو اور مجھے بہت زیادہ آفرز وغیرہ دوستوں کے راستے میں دی جاری ہے کہ آپ لیکشن نہ لڑیں پی ٹی آئی کو رضائن کریں ہم آپ کو منسٹری دیں گے یہ مطلب مجھے بہت بڑی آفریں کی جاری لیکن میں نے سب کو جواب دیا اور میں نے کہا جو انہوں نے میرے بھتیجے امار کے ساتھ کیا ہے اسی جماعت نے کیا ہے وہ شہید ہوا ہے وہ ہمارے گھاں میں سسک سسکے ہماری گودی میں مرا اس نے آخری دم ہماری گود میں لے یعنی ہسپٹل سے ہمیں نکال دیا جاتا تھا اور بڑی پریشانی ہے ہماری فیکٹی ہیں دویں جی وہ ایک اور انہوں نے آٹھ کروڑ پر ٹیکس ڈالا ہوا ایک اور ساڑھے نو کروڑ پر ٹیکس نجیز ڈال کے بند کر دی ہماری فیکٹی کے ٹرانس فارمر اتار دیئے اور چوکی دار کے اوپر منشاعت کا پرچہ کر دیا ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو یہ اس کا میرے پاس میرا ککھ نہ رہے میرا گھر بھی بھگ جائے لیکن اس چیز کا انشاءاللہ میں ان سے یہ پی ڈی ایم جماعتیں بدلہ لے کے رہوں گا انشاءاللہ میں نہیں ہاروں گا نہیں دروں گا نہیں جھکوں گا نہیں بھگوں گا انشاءاللہ بڑی عمت ہے آپ کی اس میں کوئی شک نہیں آپ لوگ بڑی عمت ہے قربانی ہے مالی جانی آپ دے رہے ہیں آپ کو پر دباؤ جس طرح آپ نے بتایا ہے اتنی مطلب عام طور پر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو کیا چیز ہے جو اس وقت حوصلہ دے رہی ہے اس وقت آپ کے پاس کیا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھی جیل میں ہے جو خاندان کی عورتوں پر ابھی آپ کے گھر میں پولیس ریڈ بھی ہوتے رہے آپ کے پاس کیا حوصلہ کیا ہے اس کی اس کی کس طرح یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ کیا آپ کیا کرتے ہیں یہ حوصلہ بس اللہ تعالی کی طرف سے تو ہے ہی ہے لیکن جس دن سے ہمارا بچہ ان ظالموں نے چھینہ ہم سے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہیں ہوئی اور جس دن سے میرا بھتیجہ جو ہم سے جدا کر دیا گیا اس دن سے ہمارا غصہ بڑھ گیا ان کے اوپر خالی میرا نہیں بڑا پاکستان کی قوم کا غصہ بڑھ گیا یہ ہمارے اندر ایک لوا بن گیا ہم چاہتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کریں گے تو پیچھے میں نے اپنا پلان بھی بھی رکھا ہوا اپنے بھائیوں دوسرے بھائی کے لیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا یہ کتنوں کو ماریں گے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں یہ غصہ ہے یہ حوصلہ تو اللہ کی طرف سے آیا لیکن یہ غصے کی غصے کی بنیاد پہ یہ سب ہم کر رہے ہیں اور ہم سب کچھ بیچ کے ان کے اوپر بھی لگانا پڑا تو ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنی قوم کے لیے یہ سب جنگ لڑنے ہیں اور ہم خان کے سپاہی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کیونکہ خان اک پہ کھڑا ہے خان آج بھی خان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے اور ہمارے جیسے سپاہی مجاہد جو شاہدیں دینے والے ہم ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ بالکل جی جس طرح کا جذبہ آپ بتا رہے ہیں تو جذبے کو ہرانا بڑا مشکل جب لوگ مرنے مارنے مطلب آپ کو اپنی جانے آپ کو پتا ہے دینے کے لیے تیار ہو جائے کسی کاؤس کے لیے تو پھر انہیں ہرانا ناممکن ہوتا ہے اس وقت الیکشن کی جو سٹریٹیجی ہے لوگ عام طور پر وٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں پہلے تو میں آپ کے حلقے کا بتا دوں جن لوگوں کو نہیں پتا یہ این اے ایک سو انیس ہے اور ان کی ٹرائسیکل یہ جو چھوٹی بچوں کی سائیکل ہوتی ہے تین پئیوں والی یہ ان کا نشان ہے اور اس کی وجہ میں صرف اس لیے بتا رہو کہ ان لوگوں کو انتخابی مہم کرنے نہیں دیتے ان کا کوئی جلسہ جلوس بینر پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں ہے اسی لیے مجبوراً ان لوگوں کی ہمیں انتخابی مہم کی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا پڑتی نہ انہیں مینسٹری میڈیا پہ جانے دیتے ہیں نہ کیوں کوئی بات ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا فرض ہے کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ مظلوم ہے تو ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اب اس میں جو اہم بات ہے کہ ابھی وٹس ایپ گروپ بنا کے جس طرح لوگ میاں صاحب کر رہے ہیں اپنی کمپین کر رہے ہیں ڈور ٹوڈور کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ کا کیس تو پاکستان بہت زیادہ ہائلائٹ ہو گیا اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو الحمدللہ جی حلم جللہ میری میری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اور میں نے ہر ایک الگ لگ پینٹ دیا ہے اور لگ لگ ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے میں انشاءاللہ یہ پولنگ ڈے سے کوئی پانچ دن پہلے بتاؤں گا میرا الیکشن انشاءاللہ پورے پاکستان سے ہٹ کیا ہوگا کیونکہ میرا مقابلہ ایک بہت بڑے گھرانے کے ساتھ ہے اور بہت بڑے ڈاکوں کے ساتھ ہے اور چوروں کے ساتھ ہے ان کا مقابلہ انشاءاللہ میں کروں گا اور اس کے لیے میں نے بجٹ بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور یہ پلان جو ہے میں انشاءاللہ ہفتے بعد آپ کے سامنے شیئر بھی کروں گا اور آپ کو میرے حلقے میں نظر رہیں گے اور میری ٹیم اس پہ پورا پلان کر رہی ہے پولنگ ڈے پہ بھی اور گھر گھر جو خان کے سپاہی کا پیغام لے کے جانا اور گھر گھر اپنا نشان پہچانا اور خان کا جو بھی پیغام ہے وہ ہم انشاءاللہ گھر گھر پہچائیں گے اور ہم انشاءاللہ یہ لیکشن بھرپور لیڈ کے ساتھ جیتیں گے مطلب بھی کہا جائے کہ آپ لوگ مریم نواز صاحبہ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں پانچ دن کے بعد حکمت عملی سے تو غلط نہیں ہے مریم نواز جی انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا سرپرائز جو پاکستان کی قوم کو ہوگا وہ انہیں ایک سو انیس کا ہوگا جو میں جو میں جو دور ٹو دور تو یہ نہیں گھومنے دے رہے تھے آج ہم نے دور ٹو رور گئے ہیں گھر گھر گئے ہیں ہماری ماں ہماری بہنیں ہمارے بچے ہم اگر ایک گھر چھوڑ گئے ہیں گلتی سے آگے چلیں گے تو انہوں نے واپس بلوایا ڈیمانڈ کی کہ اگر ووٹ لینے ہے تو واپس آؤ یہ امار کے چچے ہیں یہ خان کے سپائی ہیں مران خان کا کینی ڈیٹ دکھائیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک الگ لیکشن بھائی جان ہو رہا ہے کہ ان لوگ کینی ڈیٹ دیکھنے کو ترس گئے ہیں لوگ اپنا نشان ڈھوڑنے کو ترس گئے ہیں کہ خان کے سپائی کا نشان کونس ہے پہلے کینی ڈیٹ جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں یہ میرا نشان ہے جی یہ میں فلاں ہوں آپ مجھے ووٹ دیں ہمارے پیچھے تو ہمارا ووٹر لگا ہوا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ آئیں مطلب اتنا پیار اور عوام ہمارے ساتھ اتنی محبت کر رہی ہے انہوں نے ہم سے بلہ تھینا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے لیڈر کا کل اور آپ مدان میں اترو میرا اللہ کے ساتھ ڈریکٹر رابطہ ہے خان صاحب کا پغامتہ کہ میرا اللہ کے ساتھ ڈریکٹر رابطہ ہے میں اللہ سے آپ کی سیٹ کے لیے خصوصاً دعائیں کر رہا ہوں اور آپ جیتو گئے گھرانا نہیں ہے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے میرا دل خوش ہوا کہ خان صاحب نے میرے لیے یہ میسیج بھیجا کہ مریعن نواز کو آپ نے بری طرح سے ہرانا ہے نہیں ویسے واقعی عمران حان قرآن کی آیتوں پر بڑا دبر کر رہے ہیں بلکہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں تو واقعی ان کا اللہ سے رابطہ قرآن کے ذریعے تو بالکل ہے اچھا یہ ابھی جو آپ نے کہا دباؤ تو کوئی آپ کو مالی بھی آفرش آفرش کی ہوں گی انہوں نے کتنے پیسے لے جو بیٹ جو اس طرح کا معاملہ کو کیا ہے انہوں نے بھی ایک ہلکے میں کوشش کی ہے جو خبریں بھی لگائیں کہ جی انہیں ایک سونیس میں یہاں کسی کو انہوں نے دستبردار کروا دیا اس طرح کا معاملہ بھی ہوا یہ ڈری پڑی ہے مریم نواز کو گھبرات اتنی ہو گی ہے کہ وہ خان کا سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ لوگ عمران خان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اکیلا جیل میں ببر ہمارا ٹائگر بیٹھا ہوا ہے اکیلا جیل میں بیٹھ کے پورے پاکستان کے جتنے یہ سیاسی جماعتیں ہیں سارے چوڑ ڈاکو کٹھے ہو کے اس کے خلاف تو ایک بندے کا یہ وضع نہیں اٹھا سکتے تو میں تو اس کا سپاہی ہوں میرا ڈارین کو اتنا پڑا ہوا ہے کہ ابھی تک حلقے میں نون لی کا کوئی کوئی بندہ گلی بزار میں نہیں آرہا ان کو پتا یہاں سے پانی والے لوگوں نے گندے شوپر بنا کے رکھے ہوں ہیں اور لوگوں کے بہت بڑے گصہ اور جذبات اور مطلب کہ وہ اندر ان کے گصے بہت ہیں ہم کیا کر سکتے لوگوں کو شعور آگیا یہی تو شعور ہے وہاں کو دیا یہ کہتے تھے کہ ان ایک سو انیس ہمارا گھر ہے ہمارا گھر ہے یہاں سے نہیں لوگ اب کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں اب لوگوں کو شعور آگیا خان صاحب کے وہ اسی بیانیاں کو لے کے چاہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں ووٹ اپنی مرضی کا ہے ووٹ زمیر کا ہے عوام انشاءاللہ ووٹ ہمیں برپور طریقے سے دے رہی اور ہمیں ہمیں بڑا پیار مل رہا ہے ہمارے حلقے میں اور محبت مل رہی انشاءاللہ مریم بری طرح سے یہاں سے بھاگے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آٹھ فروری کو یہ سارا خاندان کی پیکنگ انشاءاللہ شام چھے بجے تک ہو جائے گی ٹی وی لونس میں پہلے کالی عالم اچھا یہ ابھی جو کھانے شاہ نے بڑے بانٹے جا رہے ہیں مطلب جو بڑا انہوں نے پائے اور ڈشیں جو آپ کو دیکھیں پورا پورا بفے لگاتے ہیں مطلب دیکھ کے عام بندے کو بھی لالت چاہتی تو اس طرح کے کھانے شاہ نے آپ نے بھی کوئی تضام شام کرنا ہے آپ نے یا آپ کو حضورت ہی مطلب ہمارے لیے تو جی خان کا نام ہی کھانا ہے ہم تو بھی ہم تو خان کا پیغام بچا رہے ہیں اور ہمیں تو لوگ خود صحیح کھانا کھلا رہے ہیں کوئی چائے پلا دیتا ہے کوئی کھانا وہ خان کی محبت میں ہمیں مل رہا ہے جی ہمیں تو ویسے ہی محبت مل رہے لیکن ہم ایسا کھانے والے خانے کھانے والے کام نہیں کر رہے اور لوگ ہمارے ورکر خود محبت اتنی کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ میرے حلقے میں علیم خان بھی میرے نیچے الیکشن لائے رہے ہیں وہ تو پانچ پانچ میں ووٹ برائی فروخت کا بورڈ لگا دیا انہوں نے اور خرید رہے ہیں لیکن پانچ سار بھی لوگ لے رہے ہیں باہر آگے ہمیں بھی مل رہے ہیں وہ کہتے ہیں پانچ سار علیم خان کا اور نونلی کا اور ووٹ عمران خان کا یہ لوگوں کے ایڈی کار لیکن ووٹ تو انہوں نے اندر جا کے ڈالنا ہے ووٹ تو انہوں رہے ہیں کیبن میں جا کے ڈالنا یہ پانچ سار والے پاس تو نہیں ہوگے لیکن وہ تمام ٹیمیں ہمیں آکے ملتی بھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بچاروں کے لیے مزدوروں کے لیے ہزار دو زار بھی بہت یہاں پہ تو ووٹ برائی فروخت بھی لگا دی ہیں بھائی انہوں نے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ پیسے بھی دیں گے یہ بریانی ہیں لوگ ادھر سے کھائیں گے ووٹ انشاءاللہ مران فان کے سپاہی کو ملے نہیں پورے پاکستان میں گھر گھر پیغام جا رہا ہے اور لوگوں کو شعور ہے لوگوں کو پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ کون کینیڈیٹ کون سے کون سے ہلکے سے انشاءاللہ سارے پاکستان کی قوم کو خان نے جگہ دیا اور قوم جاگ چکی ہے الحمدللہ بلکل صحیح میاں صاحب آپ بڑا انٹرسٹنگ انٹروو میں لیے بن گئے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے مجھے دوبارہ جو ہے پانچ دن بعد دوبارہ رابطہ کرنا پڑے گا جب آپ اپنا پلان بی جو سامنے رکھیں گے جو آپ نے خفیہ رکھا ہوا ہے تو اس پلان کو جو ہے وہ آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ جیت کے بعد بھی آپ نے انٹروو یہ دینا ہے کیونکہ اس سیٹ پر جو نا ہماری نظر ہے یہ این اے ایک سو انیس جو ہے اس پر ہماری نظر ہے اور بلکہ پورے پاکستان کی نظر ہے انشاءاللہ سیٹ لگتا تو یہی آپ جیت جائیں گے بڑے آرام سے جیتیں گے سیاسی جنازہ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ان کی مطلب جو ہے نا وہ پورا امن انداز میں ساری ووٹے سارا غصہ جو ہے وہ بیلٹ باکس کی طرف چلا جائے سیاسی جنازہ انشاءاللہ انہیں ایک سو انیس سے اپننگ ہوگی تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ شور جائے گا بلکل سے بلکل سے میہ صاحب آپ اپنا وقت دیا آپ کمپین شمپین کوشش کریں جتنی آپ کو کرنے دیتے ہیں آپ کوشش کریں اس پر انشاءاللہ آپ سے ہم جڑے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ